موسیقی کمیشن کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کریں گے حضور آباد زمنی چنو کی رائے دہی کی تکمیل تک حلقے میں دلید بندو سکیم پر عملہ واری روکنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے حکمات کو ہائی کوٹ میں چیلنج کیا گیا درخواست گزاروں نے الیکشن کمیشن کے حکمات کو کال ادم خرار دینے کی اپیل کی چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس اے راج شیخ حرڈی پر مشتمل ڈیویشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے سماجی کارکون ایم لکشمیہ اور کانگریس خید جرڈسن نے الیکشن کمیشن کے حکمات کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کی تھی جبکہ وچ وائز آف پیپلز نامی ادارے نے اپنی درخواست میں حضور آباد زمنی چنو کی تک ملتا کہ تمام فلاح اسکیمات پر عمل آواری روکنے کی درخواست کی ڈیویشن بنچ نے تمام درخواستوں کی مشتری کا طور پر سماج کی عدالت نے چاروں درخواستوں کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق امور پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ہیڈربار کی ترقی اور انفراسٹرکچر سہولتوں میں مزید اضافہ کرتے ہوئے شہر کے مصروف ترین مقام آٹسی چوراہے پر ایک اٹھائیس کلومیٹر طویل سٹیل فلائی آور کی تعمیر کی جا رہی یہ پروجیکٹ توقع ہے کہ دسمبر دو ہزار بائیس تک مکمل ہوگا یہ فلائی آور ہیڈربارت میں اس طرح کا طویل ترین فلائی آور ہوگا اور اس کے کام تیزی سے جاری ہے حالانکہ اس کے کام جنوری دو ہزار اکیس میں شروع ہوئے تھے تاہم اس پروجیکٹ کے کاموں میں کوویڈ کی دوسری لہر کے بعد تیزی آئی اس پروجیکٹ کو 356 کروڑ روپے لاغت سے تعمیر کیا جا رہا یہ اندرہ پارک تاوی ایس ٹی جنکشن تک 16 میٹر چوڑائی کے ساتھ ایک فور لین کوریڈور ہوگا جو انٹی آر سٹیڈیم اشوگ نگر اور آٹیسی ایکسر روڈ سے گزرے گا گریٹر ہیڈربارت میونسپل کارپریشن کے مطابق اس بریج کے فانڈیشن کا تقریبا 75 فیصد کام مکمل ہوگیا ہے ماباقے فانڈیشن کے تعمیرات کام جیچیم سی کی جانب سے انڈرگراؤنڈ یوٹیلیٹرز کے رخ میں تبدیل کیے جانے پر شروع ہوں گے جو توقع ہے کہ دو مہینے میں مکمل ہوں گے ایک سینئر اہردار نے کہا ہے کہ ایکیاسی فانڈیشن میں ہم نے 61 فانڈیشن ڈالے ہیں اور بھی سزر ایلتہ ہیں ہم سٹیل بریج کے لیے درکار چیزیں لا رہے ہیں سٹیل اتھارٹی آف انڈیا کو آرڈرز بھی دیے گئے ہیں ٹرافک کے بہاؤں میں سہولت اور آسانی ہونے کے علاوہ اس زیر تعمیر سٹیل فلائی اوور سے موٹر گاڑی والوں کو لوور ٹینک بند پہنچنے کے لیے چار جنکشنز کو چھوڑنے میں بھی مدد ہوگی سنتوشنگر پولیس افسران نے سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے وضاحت پیش کرتے ہوئے آگاہی پروگرام شروع کیا ہے یہ پروگرام بس سٹاپس پر سائبر کرائم بس میں مسافروں کو مزید غیر خانونی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کا ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا جیسے دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنا جیسے فراڈ خرص جالی خرص جالی نوکری اور شناخت چوری کرنا یا خلاف فرضی کرنے سے بتایا جا رہا مسافروں کے لیے روک تھام کے اخدامات کے تحت بتایا گیا ہے کہ پیغام ایم ایم ایس اوٹی پی ایس ایم ایس آرڈر نمبر ڈیلیوری نمبر کریڈٹ کارڈ اپ ڈیٹ ڈیوٹ کارڈ اپ ڈیٹ پین اپ ڈیٹ ایٹی ایم کارڈ اپ ڈیٹ کی وائی سی اپ ڈیٹ لون اپ ڈیٹ جوب اپ ڈیٹ ڈیٹنگ ایپس لون ایپس گوگل کے ذریعے استعمال کیا گیا پلوٹ ایڈوانس فلیٹ ایڈوانس انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی ایس ایم ایس موصول ہوتی ہیں تو آپ ڈائل ہنڈرڈ پر کال کریں یا پھر ون ڈیبل فائی ٹو سکس زیرو پر بھی ڈائل کرتے ہوئے اس میسیج کی تفصیلات سے واقف کروا سکتے ہیں جس پر پلس ان کے خلاف سخت کاروائی کرے گی اور اس کی تمام تفصیلات بھی حاصل کرے گی کمیشنر ٹاسک فورس ساؤزون کی ٹیم کے ساتھ کمارٹی پورا پولیس اور ڈرگ انسپیکٹر نے تین افراد کو گرفتار کر لیا جو ضرورت مند سارفین کو زیادہ پیسوں پر درست رسیدوں کے بغیر نائٹرا ویٹ اور الپرا کارڈ ٹیبلٹس کی خرید وہ فروخت کر رہے تھے اس دوران کل چار سو پانچ نائٹرا ویٹ اور الپرا کارڈ گولیاں ضبط کر لی گئی گرفتار افراد کی شناخ سید مسود علی چالیس سالہ سٹی میڈیکل ہال کمارٹی پورا اونر سید محمد اکتالیس سالہ اے ہیچ میڈیکل ہال خریب سجاتہ ہوتل کالا پتھر اونر ارون کاروہ پینتیس سالہ دیسنٹ فارما شمشیر گن شالی بندہ اونر کے طور پر کی گئی ہے تلنگرہ انجیوز کے خائدین راجندر اور کانٹی پرتاب نے چیف سیکرٹری سومش کمار سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے سرکاری ملازمین کے لیے دیئے منظور کرنے کی درخواست کی اس سلسلے میں ایک یاد داشت چیف سیکرٹری کو پیش کیا گیا اس موقع پر انہوں نے ملازمین کے تمام مسائل حل کرنے پر حکمت کا شکریہ دا کیا انہوں نے چیف سیکرٹری کو مشورہ دیا کے میڈیکل انیلیڈیشن سکیم کے نفاظ کے لیے ریاستی سطح پر ایک کمیٹی خائم کی جائے اور ایک چیرمن کا تخرر کیا جائے عالمی بازار میں جمیکو خامتل کے بلند ترین سطح کو سرکرنک کے درمیان پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں گھرے لو سطح پر مسلسل تیسرے دن اضافہ جاری ہے سرکاری آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے جمیکو مسلسل تیسرے دن ان دونوں کی قیمتوں میں پینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا جس کے بعد خامی دارالحکومت نئی دہلی میں پیٹرول ایک سو آٹھ روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر اور ڈیزل ستیانوے روپے سنتیس پیسے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اس اضافہ کے بعد ممبئی میں پیٹرول ایک سو چودہ روپے سنتالیس پیسے اور ڈیزل ایک سو پانچ روپے انچاس پیسے فی لیٹر مدیو پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں سب سے مہنگا پیٹرول ایک سو سترہ روپے پینتیس پیسے فی لیٹر اور ڈیزل ایک سو چھ روپے چھئی اتر پیسے فی لیٹر پٹنا میں پیٹرول ایک سو بارہ روپے بینیالیس پیسے اور ڈیزل بینگلور میں 104 روپے فری لیٹر پیٹرول 112 روپے 43 پیسے فری لیٹر اور ڈیزل 103 روپے 35 پیسے فری لیٹر پر پہنچ گیا ہے کولکتہ میں بھی پیٹرول 109 روپے 12 پیسے فری لیٹر اور ڈیزل 100 روپے 49 پیسے فری لیٹر پر پہنچ گیا پھرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا اید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس شیر وانی صدری کرتہ پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتہ پیجاما اربک توپ مینس اینڈ کیٹس ویئر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمیٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوور برانچ پوڈیم وال ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ لوٹس انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹیٹ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے